جی ویورز اس وقت ہمارے درمیان اوپی ایف پنجاب کے جو یہاں پہ اوپی سی پنجاب کے یہاں جو صدر ہیں ویورز اس وقت ہمارے درمیان اوپی سی کے جو وائس چیرمین یہاں موجود ہیں مہمان جو کل اناؤگریشن ہو رہی ہے اس سلسلے میں آئے ہیں سر ماشاءاللہ اوورسیز پاکستانی کے لیے یہ بڑا عزاد ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے لوگ دوسرے ملک میں جا کے وہاں کی صورتحال دیکھتے ہیں محول دیکھتے ہیں وہاں پہ رہنے والے بس ناؤلے پاکستانی کو دیکھتے ہیں آپ یہاں مطلب آج آئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے مہمانوں کا بڑا احترام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن مہین مسئلہ یہ ہوتے ہے کہ اوورسیز پاکستان کے لیے کوئی انقلابی اقدامات ہونے ضروری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں مجھے بڑی خوش ہوئی ہے کہ حافظ شبیر صاحب نے جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں اور سپیشل جو فروٹس ہیں مینگو ہے اس کا سیزن بھی ہے اس کے لیے یہ اس کی پروڈکشن جو ہے اس کو دنیا میں بھیجنے کے لیے یہ جو پروگرام ایک منقد کیا ہے اس میں بہت سارے کوئیتی بھی شامل تھے کوئیتی جو روائل فیملی ہے اس سے بھی لوگ شامل تھے پاکستانی لوگ بھی بزنس کمیونٹی بھی اور یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے جہاں تک گورنمنٹ کا سوال ہے تو گورنمنٹ انشاءاللہ ہم دن با دن نئی پالیسیز لے کے آ رہے ہیں ہماری جو فورن منسٹی ہے وہ بھی کام کر رہی ہے اوورسیز منسٹی بھی کام کر رہی ہے کہ جتنی بھی ہمارے انٹرنیشنل جو بزنس مین ہے بزنس کمیونٹی ہے ان کو جتنی بھی ریلیف دی جا سکتی ہے ان کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں کیونکہ اسی طرح ملک کا ذرہ مبادلہ جو ہے وہ بڑے گا پاکستانی پروڈکٹ جو ہیں وہ پوری دنیا میں جائیں گی تو پاکستان کے لیے وہ ذرہ مبادلہ بھی کریئٹ کریں گی تو انشاءاللہ ہم اپنی پاکستان کی جتنی بھی بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ دل سے کام کر رہے ہیں ان کی مشکلات کو جو بھی ہیں ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے اچھا یہاں مختلف ہمارے وزراء بھی آئے سواتی صاحب بھی آئے نعمالحق صاحب بھی آئے تو وہ یہاں کے جو مشکلات ہیں یہاں پہ خاص طور پی آئی کا مسئلہ ہے یہاں پہ ویزو کا مسئلہ ہے تو کچھ پیشرف نظر نہیں آ رہی ہے تو اس سے میں آپ کیا جا کے ان کو بتائیں گے جی دیکھیں پہلے دس سالوں میں جو فورن پولیسی رہی ہے کوئیت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں تھے جو ویزاز ہیں وزر ویزاز ہیں وہ بالکل بند تھے حالانکہ جو کوئیت ہمارا شروع سے ہی مسلم ملک ہے پاکستان کا ساتھی رہا ہے تو ہماری فورن پولیسیز کی وجہ سے یہ نوبت آ پہنچی تھی لیکن ابھی جو ہمارے گورنمنٹ ہے ہمارے جو پرائیم نیسٹر ہیں ان کی قیادت میں ہمارے جو فورن نیسٹر ہیں شاہ محمود قریجی صاحب وہ بھی چکل لگا کے گئے ہیں تو ہم پولیسیز پہ کام کر رہے ہیں بہت جلد بہت بڑا جو بریک تھوھ ملے گا جو آئیس سالوں سے جمی ہوئی تھی وہ پگلنا شروع ہو گئی ہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کوئیت کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے کی طرح فرنڈلی ہو گئے ہیں اور ویزا پولیسی جو ہیں وہ بھی نرم ہوں گی اور ہماری جو ایمپلائیمنٹ کے ہیں اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اوورسیز ایمپلائیمنٹ پہ بھی جو کوئیت میں اوورسیز ایمپلائیمنٹ کے بھی دوبارہ جو ہمیں وہ جو جتنے بھی وہ کانٹریکٹ ہیں انشاءاللہ ملیں گے وہ سر میں آپ سے آخر سوال پوچھوں گا دو سال بعد دو سال کے بعد یعنی دو ہزار اکیس میں آپ پکسن کو کہاں کھڑا دیکھتا ہے دیکھیں جی انشاءاللہ جو جس طرح ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے جتنی بھی وہ مسنوعی جو رکاوٹیں گورنمنٹ میں ڈالی گئی تھی وہ ساری دور ہو جائیں گے ایک رائٹ ٹریک پہ کام کر رہے ہیں دو سال کے بعد انشاءاللہ جتنے بھی کرائیسز ہیں ملک کے اکنومک کرائیسز ہیں بزنس کرائیسز ہیں ہسپٹلز کے ہیں سکولز کے ہیں وہ سارے انشاءاللہ دو سال چھوڑیں آپ اسی سال کے اگلے بجٹ سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں ریکور ہو جانی ہیں کیونکہ جس طرح بجٹ ترتیب دیا گیا ہے جو ہم پچھلے چھ سال سال سے ایک تو کرزے لے رہے تھے اور اوپر سے ہمارا جو بجٹ ہے وہ ڈیٹ میں چل رہا تھا وہ انشاءاللہ اس بجٹ کے بعد وہ ہم لیول آ جائیں گے اس کے بعد ہمارا جو پروفٹ میں آ جائے گا کنٹری اداریں ہمارے پروفٹ میں آ جائیں گے اس کے بعد چیزیں آٹومیٹک بہتر ہونا شروع ہو جانی ہیں انشاءاللہ پاکستان جو ہے اپنی جتنی بھی ساکھ ہے وہ ایکنومکس کی وہ دوبارہ بحال کر لے گا بہت شکریہ سار آپ نے بہت اچھی باتیں کی انشاءاللہ ہمارے رابطے میں رہے گا سار شکریہ بہت شکریہ